بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اور زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور چاہے کچھ ہو رہے ہیں دنے یار یہ طلب کس مراج پہ بیٹھے ہیں اس منافقت کی میرا خیال ہے اس سے کافی سارے وڑے وڑے منافقت ہیں انہوں نے بھی کانا پھڑ لے جس جگہ پہ عمران خان نے پہنچا دیا اپنے ساتھ جو بھی ان کے حمنوں جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں عمران خان تو جس برے ترکے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ میں آپ سے رسکرو کہ یہ کیا کہتے ہے وہ انہوں نے جلسے ہیں دے بیچ انہوں نے فالوینگ دے بیچ فین فالوینگ میں کم ہی آتی جا رہی ہے ورنہ عمران کا کار بینہ لازی وہ انہوں نے کیسے سورا نہیں سی بینہ انہیں دیکھیا کہ یار میں لانگ مرچ کیتا لبرٹیوں نکرے سمندر ہوگا ہوا ہم کا انہوں نے پہنے بطلب طلاب بھی نہیں سی گا سمندر دے بڑی ویٹی گا لے ٹھیک ہے مشکل نے نال کو ڈیڑھ دوزار تینزار چارزار بند ہوئے گا اس سے زیادہ لوگ نہیں آئے لار شہر میں سے نہیں نکلے لوگ اور کہا جا یار تو پنا کام گار تیرے دماغ دیٹ بجی سانوں کی لوڑے دیرے مگر جان دی مجھے لگا کہ لوگوں نے ایسا کیا کہا سوچا اس لیے اس کے پیچھے نہیں آئے پھر وہ جناب لانگ مارچ لے کے نکلے اور لانگ مارچ پہنے کہا تھا ہر دو بھیلتے بعد ایک نماز جلسہ کرے کار چلے گا اندر وہ بھی کام نہیں بنیا پھر انہوں نے کہا نہیں ہے تھا کچھ ہو رہا لگ رہی ہے پھر اب یہ ساشی تھیوری ہے پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنہی ہم لے دی ایٹم پہی ہے اے کوئی معاملہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتے ہیں یہ میں اس کو آہ مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا آہ کیونکہ یہ وہ جو کہتے ہیں لوگ وہ بہت بڑا الزام ہے اور ظاہر ہے کہ میری کوئی پیسی نہیں ہے کہ میں اس طرح کا الزام لگاؤں اور جو کہتے ہیں وہ پہنے سامنے آکے نہیں کہہ رہے نہیں یہاں تھے وہ کہنے کیمرے تھے آکے پھر تھے بندہ کھوے کہ یار فلانے کہا تھا اب وہ کیمرے پہ نہیں کہہ دے ساڑے کرنا چاہتے نہیں فون کرے کہن گے راج ملے لگے تاں کہن گے تو پہنے میں نے کی لوڑ ہے جیتا انہوں ایڈا کوئی مسئلہ آگا ہے اس حملے دے بھی چوک تو سیستا ایڈا لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں لوگوں کا کام ہے کہنا لوگ کہتے رہیں گے کوئی کہ عمران خان نے کس سے نو سکوننا نہیں جین دیتا کس سے نو چیننا نہیں رہن دیتا ان کے پاس جتنی بھی طاقت اب بھی بھی موجود ہے یعنی ان کے پاس اب صرف بولنے کی طاقت ہے نا یا ٹویٹ کرنے کی طاقت ہے یہ لوگوں کو ہدایت جو بھی ان کے کی بارڈ واریرز بیٹھے ہیں اس تک کی ہدایت ہے سارے اتھے انہوں پورا ظہور لاندنے نے اپنے مخالفین کو کچل کے رکھ دینے کے لیے لیٰذا پائنگلے پاسے انہوں نے سارے نہیں آن دیتا جا رہا آڈیو کا معاملہ میں بتاتا ہوں بڑی سیریس قسم کی گفت ہوگا اس کے اندر یہ آڈیو میں اور یہ بڑی پلٹیکل اس میں باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں آپ سے ارز کروں یہ میں ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ میں رانہ صنع اللہ صاحب کا ایک جو بھیان ہیں جو وزیر داہل ہیں اور مسلمی نواز پنجاب کے صدر ہیں اور بڑے سینئر کیٹر کے آدمی ہیں یہ یہ بہت کم لوگوں کے شاید علم میں ہوگا نوجوان نسلی چینی طور پر نہیں جانتی کہ رانہ صنع اللہ صاحب پاکستان پپلز پارٹی میں رہے ہیں ان کا سیاسی سفر کا آغاز پپلز پارٹی کے ایک کارکون کے طور پر ہوا تھا اور انہوں نے جنرل زیا کے خلاف بڑی جدو جہد کی پائن نے جنرلہ کٹیان ہے پائن مارا کھدیان ہیں شاید قلعہ بھی کٹا ہوا ہے تو رانہ صنع اللہ وہ شخصیت ہے یعنی کتنی میچورٹی کتنے کس 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 طرح کے انہوں نے عذاب بھگتے ہیں پھر اس کے بعد جنرل پرویم شرف کے دور میں دو وری کوٹ بائی ایک وری تے سیر مو وال سارا کچھ انہوں نے مونتا پڑھ گئے چنگا کوٹیا کیونکہ انہوں نے وہ حمود درمان کے مشن رپورٹ کے بارے میں اسمبلی کے ایوان کے اندر کھڑی ہو کے بات کی تھی کوٹ چھوٹ کھا گئے جس لئے ہفتے بعد دستہ دنہ بار ٹھیک ہو گیا ہے پائن نے گل پھر ہوتے شروع کی تھی سلسلہ ٹوٹا سی حمود درمان کمیشن رپورٹ سے میں کہنا ہے اچھلی یہ چاہ رہو کہ رانہ صنع اللہ صاحب اپنی گنڈ دے بڑے پکے نے اور بہت زیادہ کہتے ہیں پورا رانہ یعنی جس گل پہ آڑ جائے آڑ جائے ہیں پھر گل سچی ہوئے یا چھوٹی ہوئے اور رانہ صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا عمران خان کے رویے کی ویسے کہ جناب جب تک عمران خان کا وجود ملکی سیاست میں ہے لڑائی ہتم نہیں ہو سکتی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا عمران خان رہے گا تو یہاں پائن پھر باقی دیڑ گئے لڑائی یہاں تک آ گئی یہ کس نے پوچھائی عمران خان نے پوچھائی عمران خان وہ آدمی ہے جو کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب سارے اندر تندے ہو تو کہنے پائن نا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ فنانس حالات خراب ہیں آپ فنانس کی طرف جائیں دی جی آئی ایس ایس سے پوچھا یہ جنرل صاحب جو اس وقت دی جی آئی ایس ایس ہیں مجھے نام ان کا بھول گیا شاید ندیم نام ہے ان کا آہ ندیم صاحب کو انہوں نے پوچھا انٹرویو جیسے لے کرنے پائن بڑا شوق جڑا ہے میں انٹرویو کرا گا میں انہوں حاسہ بڑا آیا کدھا انٹرویو کرے دی جی آئی ایس انٹرویو دینے گئے تھے نہیں جانا چاہیے تھا یہ جو سیاستدانوں کو یہ عمل سیکھنا چاہیے باہر وہ ان کا انٹرویو لینے کے لیے بلایا تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کیا پاکستان کا دونے کا جناب فنانسیل معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر بڑے شیریس ہیں اس کی طرف توجہ دینے چاہیے ایکانومی کی طرف تمران نے کہا نہیں نہیں سب سے بڑا مسئلہ پوزیشن ہے انہوں اندر کرو یعنی انہوں نے دماغی جھرم لے ہے سوار سی اب حالات یہ آگئے کہ رانہ سناللہ جیسا آدمی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک عمران ہے لڑائی جاری رہے گی تو یہ بڑی ایک سیریس بات ہے مگر تحریک انصاف کے اندر جو لوگ مجود ہیں ان کے اب جو آڈیو کی بات میں کرنے لگوں فواج حدری صاحب علی اس کے دو تین انگل نکلتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آڈیو ہے سر انہوں نے فون کیا شباز شریف اور سلمان شباز بلکہ سلمان شباز جو شباز شریف کے دو بیٹے ہیں ان کے دو زلفکار احمد کو زلفکار احمد صاحب ان کے ظاہر بڑی ہوں گے لاب ہوں گے یہ جس طرح کی ان کی زبان ہے لہجہ جو ہے ان کا بولنے کا وہ مجھے لگا کہ شاید وہ ان کی سائیڈ کے ہی ہوں گے ادھر جیلم جولم کی سائیڈ کے جہاں کے فواج حدری صاحب ہیں تو انہوں ان سے وہ فون پر بات کر رہے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کرے کہ شباز شریف سے کہیں کہ جناب ایک ہی حیل رلیس ہی فوجیاں دے مغر لگے رہنے ہیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ ادا نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ پنجابی کے اندر روٹین میں لفظ بولے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہم ان کی خوش آمد کرنے پر لگے رہتے ہیں ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ان کی خصیہ برداری کرتے رہتے ہیں یہ جو ہے نا پنجابی جیدہ مطلب جو ہوئے گا تو سمجھ جو نا سمجھدار لوگ ہو تو سی تو ان سب کو چھوڑیں تو سیسے دنوں کو اپنا کو فریمورک بنانا چاہیے اور بیٹھ کے بات چیت کریں اور یہ پوچھے شباز شریف سے کہ پی ٹی سے انہیں کیا رلیف چاہیے اب یہ کون کہہ رہا ہے فواد چوزی صاحب کہہ رہے ہیں چھیک ہے اور پھر وہ آگے سے سوال افکار صاحب پوچھتے آپ کے خیال میں عمران ہم تو یہ نحل کر دیں گے انہیں کہا کار بھی دیں گے تے رولے گئے نا پھر گالتے ہیں نا مکی تو پھر وہ پوچھتے ہیں کس کو بھیجوں پہلے ہی چونکہ فواد چوزی صاحب نے کہا تھا سلمان کو بھیجیں پھر کہتے ہیں چلے آپ شباز شریف کو بھیجیں اور ان سے کہیں کہ یار چھوڑے ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے معاملات کو ہم سیدھا کریں اس گفتوگا کال کا مطلب یہ تھا لیکن میں آپ سے ارز کرو یہ وہی فواد چوزی صاحب ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلا ناغا صبح دوپیر شام اس حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے اور جائز تنقید کرنی چاہیے اب پوزشن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کرے لیکن یہ وہی فواد چوزی صاحب ہیں جو بلو دی بیلٹ کومنٹس کرتے ہیں شباز شریف کے اوپر نواز شریف کے اوپر اپنے سابق باس آسر زرداری کے اوپر ان کے بیٹے جو ان کے باس تھے بلاول بھٹو ان کے اوپر یہ فضل الرمان کے اوپر جس طرح کی بلو دی بیلٹ گفت کو انہاں لیٹر کرتا ہے جتنی گندی زبان عمران خان بولتا ہے اے پائن بھی اس تو کٹ نہیں کر دے نتیجے میں نتیجے کے طور پر جڑے مخالف سیاسی کارکن ہیں وہ سر ان کو پھر جس نام سے پکارتے ہیں وہ نام بھی میں نہیں لینا چاہتا ایک انگل یہ ہے کہ پائن تسی کیا گجرے ہو کر گجرے ہو اتھو تڑیاں لہا دے ہو بچو ترلا پا رہے ہو اکی کری جا رہے ہو یہ سارا معاملہ ایک انگل اس کا یہ بھی نکلتا ہے ایک انگل اس کا یہ بھی ہے وہی کہ جناب اے ویڈیو کارل کون ریلیز کر رہے ہیں آڈیو کارلز کہاں سے آ رہی ہیں آڈیو لیگز یہ کون ہے جو انہاں سارے انہی آڈیو کر دا ریکارڈ کر دا رہا تھے ان اس تو بعد مارکٹ ایچے ٹائم دے تیرے جو ٹائم ان کو مناسب سمجھتے ہیں اس پر وہ ریلیز کر رہتے ہیں یہ چونکہ لنڈن میں ہوتے ہیں ذوالف کار صاحب تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کارل ہوئی ہوگی ویڈیو کارل کے اوپر اب ویڈیو سارا ہیک نہیں ہوتا یہ میں بالکل آپ کو پوری تحقیق کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈیو سارا ہیک ہوتا ادھے کانٹی نہیں پہن دی کانٹی کیسے پڑتی ہے یعنی آپ ویڈیو سارا پہ کارل کرتے ہیں اور کارل پھر بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کا وہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں وہ معاملہ یہ ہے ضرور کہ آپ کے موبائل کو ہیک کیا ہوتا ہے پہلے ہی آپ اپنا موبائل روٹین میں لوگ پکڑا دیتے ہیں اپنے سیکٹری کو پکڑا دیا فواد چہدری کیسے ظاہر ہے جو منسٹر رہے ہیں ان کے کوئی سیکٹری ہوں گے کو پی اے ہوں گے اس طرح عمران خان کے سیکٹری پی اے ہوں گے بڑے لوگوں نے اکثر ہوں دے انہوں نے موبائل پھڑے ہوں دے مگر مگر پھر رہے انہوں نے موبائل چکے اور ایسے نہیں پھڑے ہوں دے انہوں نے کہ ہائے ہائے موبائل دن کچھ ہونا جائے موبائل اٹھانے والے ایک فلم کا چھوٹا تھا سین یاد آگیا چاچی چار سو بیس ایک فلم آئی تھی کمال حسن صاحب جو ہیں کمال حسن شاید ان کا نام ہے وہ اس فلم میں بنے ہوئے ہیں بڑی زبرت فلم ہسی والی بہت کامیڈی ہے اس میں وہ جو سیٹ ہے امریش پوری اس کا جو سیکٹری ہے جن نے صرف خوش آمد دیویت تو اتھے زندگی اپنی پرسکون کیتی ہے اس نے سیلولر فون یعنی جو موبائل فون ہے وہ پکڑا ہے وہ کہتا ہے کہ سر میں گرتا گر گیا بارش ہو گئی پر میں نے کہا نہیں سیلولر فون کو میں نے کچھ نہیں ہونے دینا سیلولر فون نے لوگوں کہاں کے رکھے آنے دے ایسے طرح اے موبائل پھولانی طرح پڑے ہونے دے سام لوگاں دے بس یہی گلتی ہوتی ہے آپ اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں دیں تو سمجھیں پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کا نیڑا اب آپ مکمل ننگے ہو گئے ہیں ان کے سامنے جنہوں نے وہ سوفٹوئر آپ کے موبائل میں ڈال دیا ہے آپ کے موبائل کا کیمرہ آپ کے موبائل کا مائک آپ کے موبائل کی ڈاکومنٹس ہر چیز جو ہے جو کچھ آپ اس میں ایک ریکارڈ کریں گے یا ہوگا اور سارا کچھ ان کے پاس جانا شروع ہو جائے گا یہ ایک سوفٹوئر ہے بلکہ ایک نہیں کئی اس طرح کے سوفٹوئرز ہیں ایک یہ ترکے کار ہے جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں لیک ہوتی ہیں اب بائیک تو وہی ہے نا جو آپ کے موبائل کے اندرہ آپ ویٹس اپ پہ کال کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ ریکارڈ نہیں کر رہی لیکن سر تاڑا موبائل ہے کوئی ہے تو لہذا تاڑی اسے مائک دے چوروں سے سپیکر دے جواب جاڑی نا پائنو دوجہ پاسے جا رہی تو وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ فواج جہدری صاحب نے اس کو لیک کیا یا پھر یہ ہے کہ اس بندے نے لیک کیا ذلفکار صاحب نے جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب کوئی دونوں میں سے کوئی ایک سپیکر کھول کے بات کر رہا ہے اور جہاں پر بیٹھ کے وہ بات کر رہا ہے وہاں پر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائیس لگی بھی ہے وہاں سے ریکارڈ ہو گئی ہے چوتھی بات یہ ہے بلکہ پشت پجبی بات آگئی وہ یہ ہے کہ جناب شباز شریف کو انہوں نے کہا بھیج دو ٹھیک ہے بھیج دے شباز شریف کو اور شباز شریف صاحب نے لیک کر دیکھ پڑھ کے کہ اے لپا آجی اے میسیج آیا یہ بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ترکیہ کار ہے ایجنسیز کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈنگ کی یہ فسیلٹی مجود ہے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں دو ایجنسیز کے پاس کہ وہ ریکارڈ کر سکتی ہیں لیکن پہین نہیں کر سکتا ہے ساڑھی ایجنسیز ہیں جنہیں ہم باتی تیز ایجن پینٹنگوں تو زیادہ نہیں ہو سکتی اور پھر ایسی ویڈیو آڈیو ریکارڈ کرنا کہا کیا فائدہ فواد چودری کی فواد چودری کے پاس کوئی ایٹمی راست تو نہیں ہے نا کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے کوئی ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے وہ لیا جاتا ہے لکھو ڈالر پے کیا جاتی ہے تو ایک دفعہ کام کا عرضہ ہو میں نے سنی یہ بات تو جناب اس کے بعد یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے انہیں لکھان ڈالر خرچ کر کے فواد چودری آواز تھی نا ریکارڈ کرنی سر تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کا جو اینگل شیری مزاری صاحبہ یہ دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں آئیے اسے پہ الزاب لگانے کے لئے کہ ریکارڈنگ کر دی وہ چوٹے پا جی وہ غلط ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد آجتے ہیں اس کا ایک پولیٹیکل انگل جو ہے وہ بہت اہم انگل ہے سر اور اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ فواد چودری صاحب جو ہیں وہ پبلک میں ان کا فیس کچھ ہو رہا ہے اس وقت انہوں نے مو دے چو انہوں نے زبان دے چو جڑی اگ نفرت بغض اور دوسروں کے مخالفین کے لئے جو وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناقابلے ستائش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے پبلک کو آپ ریٹنگ لے لیتے ہیں آپ کے ٹویٹ سے ڈینے ہیں وہ ہزارہ جانا شروع ہیندے ہیں آپ کی لیکنگ بھڑنی شروع جاتی ہے لیکن اسے اوورال پولیٹیکس کو نقصان ہوتا ہے لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یار کب تک فوجیوں کی پیچھے لگے دیں گے زبردست بات ہے کلیپ کرنا چاہیے اس بات کو پر لیکن پائیں نمل بھی کرو انہوں نے کئی جاندے فوجیوں اگر کھوٹی کر لگا رہنا ہے آپ تا ڈیڑا بہت سے وہ لمحہ پہ آیا جا کے جنرل آسم دے بوئے دھوتے کرنا بدا نہ آئے کبھر ہی بخش دے منہوں محفی دے دے پھر چو لجبال ہے ترلیب آئی جا رہے ہو تسی اوہ اس پاس ہے ادھر تسی کے ہی جا رہے ہوگے تو فوجیوں اگر کوئی لگنا ہے اوہ پائیں نا اس کامی تاڑ تو بہت سینئر نہیں آہ تو اسی بہت لیٹ آئی ہوئے اس کامی سے وہ شباز شریف صاحب یا یہ جو نون لیگ والے ہیں سر یہ اس کام میں بہت مطلب ہے یہ تو براہ راست جا رہے ہیں جنرل جلانی اور جنرل زیادی مطلب میر بانی دیو ہے تو انہوں نے بوٹا دے تو فیل پائیں سیاستی چوڑے نا ایک خاندام تے اتھو آیا ہے جس طرح آپ جو ہیں آپ کا لیگر جنرل زیاد لے کے آیا تھا سیاست میں نہیں لے آیا تھا لیکن پلانس ہی ہوتا پھر وہ جنرل عمید کو لے آیا حسن سائرینڈ کمپنی جتنے بھی سائرینڈ رہلول کے پلان کیتا ہے حرون رشید وغیرہ کپتان کا کالنگار سائرینڈ رہل کے پلان کیا اور اس کو لے کر آئے یہ سارے ادھر ہی آئے ہیں پائیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پائیں اٹھتا بیادہ سینے انہوں نے پتا ہے کہ کس لئے فوجیاں نہ ملنا کس لئے نہیں ملنا انہوں نے سارے یہاں کانیاں نہیں ہے فواد چوہی صاحب لیکن فواد چوہی صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے سیاست دنوں کو اپنا فریمورک بنانا چاہیے لیکن اب کیا کریں فواد چوہی صاحب کی کپیسٹری نہیں ہے کیوں اس لئے نہیں کپیسٹری کہ ان کا جو لیڈر ہے عمران احمد خان نیازی سر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں سیاست دنوں سے بات کرنے کو تیار اوپر چوروں سے بات نہیں کروں گا اچھے چور کون ہے نواز شریف زرداری شباز شریف یہ فضل رمان یہ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اب پائنے جیڑے تاڑے ساتھ نے تو پھر اسرہ گھر پنکی پیر نہیں نگل کری چھے روز روپے لیڈرہ ہیرے جوہارات لے کے بیٹھی چپ کر کے تیرے ناہد ہوتے تو اسرہ گھر پھر جناب تیرے خبے پاسے بیٹھا ہے شاہ مودک ریشی وہ جڑا ایسرہ کر کے مسلسل سوار پہ لے آکے دعا دی جا رہے تبیز دی جا رہے ٹھیک ہے وہ دیکھ لو پائن انہوں نے آل بات کری جا تکھبے پاسے تیرے جیڑے بیٹھے کوئی بھی فرض کرو وہ جو کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے چھوٹے چھوٹو چھوٹ چھوٹا لیے لے سارے انہوں نے آل بات کری جا اللہ نے آل بات کری جا تو اپنے پائن پہلے لیڈر نو سمجھاؤ ان کی منجیتلے ڈانگ پھیرو یا اتھے ڈانگ پھیرو تاکہ ان کے دماغ تھوڑے سے سیدھی ہوں خطرہ ان کو یہ ہے کہ عمران خان نہل ہو جائیں گے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم شباز شریف کے ساتھ یا قدمت کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں تو عمران خان کی نہلی بچ سکتی ہے آپ یقین کیجئے کہ عمران خان کی نہلی جو ہے وہ خود عمران خان نہیں بچا سکتے اس لیے کہ جو کیسز ان کے خلاف شروع ہوئے ہیں سر وہ لٹک سکتے ہیں وہ ڈلے ہو سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ایک بار کیس عدالت دی پوڑی چڑھے کریمنل کیس تو پھر سر اوڈہ کوئی نہ کوئی منطق کی نتیجہ نکلنا ہوتا ہے اور عمران خان کے خلاف کم از کم تیس کیسز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں سیول پٹیشن وہ الگ ہیں تیپائین عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں اب سروائیو کر جانا کافی مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے اصولی طور پہ فواد چوزری صاحب کی اس بات سے میں سو فیصد متفق ہوں کہ سیاست دانوں کو آپس میں چیزوں کو لین دے کر کے چیزیں تیہ کرنی چاہیے اور فوج جو کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اگر نہیں نہیں ہے تو انہوں نے اے پولیٹیکل کر چھڑو یہ بات میں اسے اتفاق کرتا ہوں لیکن پائن صرف گلنا نہ نہ کرو کام بھی دیکھ کرو نا یعنی اے در تسی کی جان دے ہو کہ اے پولیٹیکل کر دیگیو رہنو تو ادھرو جا جا کے بوے دے ٹلی کھڑکا ہی جان دے ہو یہ تو کام نا ٹھیک پر ویس خڑکنو روکو نا کی جاندہ روز اتھے کرن اے اے چوزری منصول آئی تانو آگے ملنا پرلے پاس سے جاکو شور ریپورٹ کردہ پتہ دے کرو سر کی کردہ پہ ہو اور آپ خود جناب آپ خود بھی اس پاس سے ذرا میسیج پہ جناب کٹ کرو یہ نون لگوا لگا ہے جو میں نے یہ کہہ رہا بھل جو میں پس اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا آپ دوستے سے درخواست ہی ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیل وقت تیترہیں ملتے کے لئے بھی لاوگ